بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا دن ہم نے خواتین کے لئے رکھا ہے کہ ہم خواتین کے مسائل کے بارے میں بات کرسے کہ بہت ساری بیماریاں جن کے بارے میں آپ کو انفرمیشن نہیں ہوتی ہے جن کے بارے میں آپ کو پتا نہیں ہوتا اور اگر پتا ہوتا ہے تو خواتین بات کرنے سے کیوں ہچ کچھاتی ہیں یا کہلیں کہ وہ کیوں شرماری ہوتی ہیں آج اس پر ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ ایک ڈاکٹرز کا ایک پینل ہوگا دو حصوں میں پروگرام کو ڈیوائٹ کیا ہے پہلے حصے میں ہم بات کریں گے کینسر پہ اور دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے ایچ آئی وی اینڈ ایڈز پہ دونوں ایسے معاشرے کے کہلیں کہ ایک حصہ یا ناسور بنتے جا رہے ہیں کہ ان کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے پینل کا تعرف کرواؤں گی ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر محمد فاروق اسلام علیکم سر بہت شکریہ آپ تشریف لائے ان کے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سعیدہ اسلام علیکم سب سے پہلے تو ہمیں یہ بات کرنی ہے سر آپ سے شروع کرتی ہوں گو کہ لیڈیز فرسٹ ہوتی ہیں لیکن آپ سے بات کر لیتے ہیں یہ بتائیں کہ پینک لیڈی کیا کمپین ہے اسلام علیکم جی بہت شکریہ آپ نے ہمیں یہاں دعوت دی اور یہ جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ ہمیں کچھ بنیادی مسائل ہیں ان کے اوپر ہمیں بات کرنی ہے خواتین میں چھاتی کا سرطان جس کو ہم بولتے ہیں اردو میں میں اس لیے بول رہا ہوں کہ تاکہ ہمارے سب جاننے والوں کو آسانی ہو اس کو سمجھنے میں اور اس کو انگریزی میں جو ہم بریسٹ کینسر کے نام سے جانتے ہیں یہ پوری دنیا میں ایک بہت ہی موزی بیماری ہے اور یہ انفورچنیٹلی بہت تیزی سے پھیلتی بھی جا رہی ہے پاکستان میں بھی اس کی اندازے کے مطابق تقریباً چالیس ہزار خواتین کی انفورچنیٹلی کا انتقال ہو جاتا ہے ہر سال اس بیماری کی وجہ سے تو یہ ایک انتہائی افسوسناک بات ہے اور ہمیں اس کے بارے میں جاننا اور اس کے بارے میں اس کے علاج کے بارے میں آگاہی جو ہے وہ بہت ضروری ہے پوری دنیا میں اکتوبر کے مہینے میں اس کا ایک یوں سمجھ لیں کہ پورا مہینہ منایا جاتا ہے جس مہینے کے اندر اس مرض کی بے شمار اشکال کے اوپر اس کی اس کی علاج کے اوپر اس سے بچاؤ کی کچھ تدابیر کے اوپر بچاؤ شاید اس طرح سے ممکن نہیں لیکن بچاؤ جو ہے وہ پہلی تشخیص یعنی جس کو ارلی ڈائیگنوزز ہم کہتے ہیں وہ اس کی صورت میں کافی حد تک ممکن ہے تو پنک لیڈی جو ہے یہ بنادی طور پر شفاہ فاؤنڈیشن کا ایک انیشیئیٹیو ہے جس کے لیے ہم مختلف سکولوں میں کالجوں میں یونیورسٹیز کے اندر پھر ہمارے ولنٹیرز کے ساتھ پھر ہم ایک اس کا ایک سیمینارز بھی ہم نے منقد کی ہیں اسی سلسلے میں ہم یہ چاہتے ہیں سر یہ تو سب وہ ہو گیا کہ کیے ہیں بیسکلی پنک لیڈی جس سے میں نے جو ایک سوال پوچھا تھا وہ وہی رہ گیا وہ باقی تشخیص اور یہ سب چیزیں ہم اس کو ریلیٹ کرتے جائیں گے پروگرام میں آپ صرف ہمیں اتنا بتا دیں کہ پنک لیڈی بیسکلی پنک ریبن کمپین ہم نے سنی ہے کہاں سے سٹارٹ ہوئی کس کرکیٹر نے کی کیا چیز تھی یہ اب پنک لیڈی کیا ہے مجھے سپیسیفک اس کا جواب دیتے ہیں اس پوری کیمپین کو ہم نے پنک لیڈی کیمپین کا نام دیا ہے بہت شکریہ آپ نے بہت اچھے موقع پر یہ سوال کیا کیونکہ یہ دو چیزیں الگ ہیں پنک ریبن الگ ہے پنک لیڈی الگ ہے تو میں اس لیے چاہ رہی تھی کہ ہمیں پنک لیڈی کے حوالے سے پتا چل رہے کہ وہ کیا چیز ہے اور آپ نے اس کو پنک لیڈی کا نام ہی کیوں دیا یہ بیسکلی پنک ریبن اور پنک لیڈی ایک ہی چیز کے دو نام ہیں ہماری جو شفا فاؤنڈیشن کی جو کیمپین ہے ہم نے اس کو پنک لیڈی کا نام دیا اور اسی کے لیے ہم نے وہ کام کیے جو ہم نے اسی کے تسلسل میں ہم نے کرنے تھے دنیا کے تسلسل میں بلکل ٹھیک سر آپ کی طرف آتے ہیں اور بات ہم شروع کرتے ہیں سر کی بات سے بریسٹ کینسر کس طرح سے ایک فیمل کو پتا چلے گا کہ وہ ایفیکٹیو ہے جی دیکھیں چھاتی کا جو سرطان ہے ہماری خواتین کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ خاتون ہونا خود بریسٹ کینسر کے لیے ایک رسک ہے حالانکہ مردوں میں بھی چھاتی کا سرطان ہو سکتا ہے اس کی شرعہ جو ہے وہ تقریباً ایک پرسنٹ ہے میں نے خود کافی مرد مریضوں کے علاج کی ہیں دیکھیں اگر میں اپنے اٹھائیس سالہ کیریئر میں بتاؤں تو شاید چھے یا ساتھ پرشنلی لیکن میری میس پہ ہر آٹھویں یا نومی فائل چھاتی کے سرطان کی ہوتی ہے اگر ہم جنرل پاپولیشن کا ذکر کریں عام پاپولیشن کا تو ٹین پرسنٹ رسک ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کی زندگی میں اگر ہم آپ کی زندگی لے لیں ایک سے اسی سال تو آپ ہر سو میں سے دس عورتوں کو یہ رسک ہے کہ ان کو چھاتی کا سرطان ہو جائے گا ٹھیک ٹھیک تو اس کی دو چیزیں ہیں ایک ہے کہ آپ اپنے نورمل جسم کو جانئے اللہ تعالی نے دو چھاتیاں دیئے ہیں تو آپ صبح سے لے کے شام تک کام کرتے ہیں اور ہماری خواتین جو ہیں وہ مردوں کے شانہ بشانہ کام کرتی ہیں گھروں کو دیکھتی ہیں اپنے ان لاؤز کو دیکھتی ہیں تو یہ ضروری ہے کہ مہینے میں کم از کم ایک دفعہ اگر آپ کی عمر پچیس سال ہے تو اپنی چھاتیوں کا معاینہ آپ خود کر سکتی ہیں عام طور پر اچھا اس کی ایج کیا ہوتی ہے کہ ایج سے جو ہے یہ سٹارٹ ہو سکتا ہے کیونکہ آپ نے ٹوئنٹی فائف کا ہے تو وہ بہت ارلی ہے ہم اگر دنیا پر نظر رکھیں اور اپنے ملک پر بھی دیکھیں تو اس کو ہم اپنی زبان میں بولتے ہیں بائی موڈل انسیڈنس دو دفعہ اس کی شرح پڑتی ہے پہلی عمر جس میں پیک آتی ہے وہ تقریباً پینتس سال ہے اور دوسری جو پیک آتی ہے وہ پچ پنس سال سے پھر اوپر ہے اور جیسے اس عمر بڑھتی ہے یہ اس کے ہونے کا چانس بڑھتا جاتا ہے چیک تو جیسے میں نے کہا ہر سو میں سے دس عورتوں کو لائف ٹائم چانس ہے چیک کہ ان کو کینسر ہو سکتا ہے لیکن دس پرشنٹ جو چھاتی کے سرطان ہیں وہ مروسیت سے آتے ہیں آپ کی فیملیز میں رن کرتے ہیں جنیٹک ہیں جنیٹک ہیں اور آپ نے انجلینا جولی کا نام سنا ہوگا اس کے جنیٹک ٹیسٹنگ ہوئی تو اس میں بریکہ وان جین پوزیٹیو آئے جس سے اس کا لائف ٹائم رسک اس کو بتایا گیا ہوگا کہ ستر سے اسی پرشنٹ ہے اور یہ کینسر جو مروسیت سے آتے ہیں اور اگر آپ یہ جاننا چاہیں کہ کس طرح کی فیملیز ہوتی ہیں تو تین یا تین سے زیادہ اشخاص کو خواتین کو اگر فیملی میں بریسٹ کینسر ہے جس میں آپ کی نانی دادی خالہ پھپو ماں بہنیں فرس سیکنڈ تھرڈز مطلب وہ فادر کی فیملی بھی ہو سکتی ہے مدر کی بھی ہو سکتی ہے ٹھیک تین یا تین سے زیادہ ہوں اور آپ کی عمر کم ہو سب سے پہلے میموگرافی ہو یا ارلی ڈیٹیکشن ہو اگر ہم یونائیٹڈ سٹیٹس کا ڈیٹا دیکھیں تو انیس سو ستر کی دہائی میں وہاں بریسٹ کینسر بہت بڑھ گیا تھا اس زمانے میں میموگرافیک سکریننگ وجود میں آئی اور انہیں اس کا جو انسیڈنس اس کو کم کرنے میں اس نے بہت زیادہ اویرنس کے ساتھ اور سکریننگ کے ساتھ ارلی ڈیٹیکٹ کیا تو یہ تو ہوتا ہے جسے آپ کہتے ہیں سکریننگ سکریننگ سے مراد ہے آپ کو کوئی گلٹی بنی نہیں ہے اور آپ کا رسک زیادہ ہے مجھے امید ہے کہ آگے چل کے ہم رسک پر بھی بات کریں گے تو جو خواتین جن کی عمر کم ہو اور بریکہ جین ہو ان میں لائف ٹائم رسک اس تی پرشنٹ ہے ملکل ٹھیک راکٹ صاحبہ آپ سے بات کروں گے کیونکہ موسلی یہ ہوتا ہے کہ فیمیل اس پر بات کرتے ہوئے بھی شرماتی ہیں خدا نہ خاصتہ خود کوئی قوزز دیکھ لیں تو اپنی فیملی کو بتا نہیں پاتی ہیں تو جب ایک خاتون خود بات نہیں کر پا رہی اگر وہ جرنیٹک بھی ہے اس کی فیملی میں بھی ہے اگر اس کی بیٹیاں بھی ہیں تو وہ کس طرح سے آگے ڈیلیور کرے گی انہیں کہ بیٹیو خدا نہ خاصتہ تم میں بھی یہ ایشو ہو سکتا ہے اگر کسی بیٹی میں ہے تو وہ کس طرح سے ان چیزوں کو لے کے ساتھ اور آپ کو بلانے کا مقصد بھی ہے کیونکہ آپ فیمل ہیں تو فیمل دیکھ کر فیمل کو زیادہ بات کو سمجھ سکتی ہیں بہت شکریہ بلانے کا یہ بہت اہم کوسٹن ہے کیونکہ جو ہمارا سارا ایم ہے چھاتی کے کینسر میں اس چیز پر ہوتا ہے کہ چیزوں کو جلدی تشخیص کی جائے جلدی تشخیص کے لئے یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں جلدی سے علامات پتہ لگیں جن کے تحت ایک خاتون خود ڈاکٹر کے پاس آئے کہ مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ ہے اس لئے آپ سکریننگ کا ٹیسٹ میں نے کرانا ہے یا میں نے دکھانا ہے ہم نے اس میں جس طرح ڈاکٹر فاروخ نے بھی منشن کیا چھاتی کا اپنا معاینہ خواتین پہلی چیز یہ کہ بتاتی نہیں اس میں ملٹیپل ریزنز ہیں شائنس کا بھی فیکٹر ہے جوائنٹ فیملیز بھی ہیں اور بھی بہت سے ایشوز ہیں ہماری سوشل سٹگماز بھی ہیں جن کی وجہ سے خواتین بہت شائع ہوتی ہیں وہ کمیونیکیٹ نہیں کرتے ہیں ایون مائے اپنی بیٹیوں سے کمیونیکیٹ نہیں کرتے ہیں اور اتنی لمبی ہسٹریز کے ساتھ آتی ہیں کہ ہمیں ایک سال سے پرابلم ہے لیکن وہ بتاتی بھی نہیں کسی کو تو یہ بہت اہم ہے کہ خواتین کس طرح اپنی بیٹیوں کو یا ان کو کمیونیکیٹ کریں کہ آپ یہ یہ چیزیں دیکھو تاکہ اگر کوئی مسئلہ ہو تو ہم ڈاکٹر کے پاس جا سکیں اس میں بریسٹ کا اپنا جو سیلف اگزامنیشن ہے وہ سب سے اہم ہے ٹھیک مجھے یہ بتائیں کہ جب یہ سٹارٹ ہوتا ہے تو کیا یہ پین فل ہے اچھا یہ ایک میت ہے میں بہت خوش شکر کہ آپ نے مجھ سے کوششن کیا ہے کیونکہ بہت سے پیشنٹس آتے ہیں ہمارے خواتین میں ایک بہت عام میت ہے کیونکہ میں نے موسٹلی یہ دیکھا ہے جو میرا سوال پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ جب لاسٹ سٹیج میں آتا ہے تب جا کے لوگ کہتے ہیں ہمیں پین ہوئی تو ہمیں بتا چلا تب ہم ڈاکٹر کے پاس گئے اور ڈاکٹر نے کہا یہ تو لاسٹ سٹیج ہے مطلب اس سے پہلے جو ارلی سٹیج آتی ہے اگر وہ پین فل نہیں ہے تو لوگوں کو کیسے بتا چلے گا یہ بھی ایک ریزن تھی بلکل یہ بہت اہم سوال ہے جو کہ میرا خیال ہے میں لوگوں کو بتانے کی بھی خواہش ہوندوں کہ جو کینسر کے گلٹی ہیں وہ عام طور پر پین نہیں کرتی ہیں پین وہ بہت آخری سٹیج میں کرتی ہیں ہمارے پاس خواتین عام طور پر تب آتی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب مجھے ایک سال سے گلٹی ہے میں نے دکھایا اس وجہ نہیں کیونکہ اس میں درد تو ہے نہیں تو یہ چیز بہت اہم ہے لوگوں کو جاننا جن گلٹیوں میں تکلیف نہیں ہے ان کو جلدی دکھائیں کیونکہ وہ ہی خطرنا گلٹی ہوتی ہیں عام طور پر انہی میں کینسر ہوتا ہے جو درد کے گلٹی آم طور پر یا سوزش کی ہوتی ہیں انفیکشن کی ہوتی ہیں اور بہت سی وجہات سے گلٹی ہوتی ہیں لیکن اگر کوئی گلٹی موجود ہے وہ بڑی ہو رہی ہے اور اس میں کسی قسم کی آپ کو تکلیف نہیں ہے تو فوراً آپ کو علامنگ یہ چیز دماغ میں آنے چاہیے یہ ہو سکتا ہے خدا نہ خواستہ یہ کینسر کی گلٹی نہ ہو تو اس کو فوراً دکھائیں بلکل ٹھیک رسک فیکٹر پر آجاتے ہیں تھوڑا سا تھوڑا سا میں ان کی بات کو آگے لے جاتا خالی گلٹی ہونا ضروری نہیں ہے نپل میں سے خون کا اخراج یا کوئی مواد کا نکلنا نپل کوئی ریٹریکشن یا اس کو اندر کی طرف کھینچ لینا بعض خواتین تو ہمارے پاس اتنی لیک سٹیج میں آتی ہیں کہ ان کی جو سکن ہے وہ بلکل جڑ جاتی ہے تو آپ نورمل اپنی سکن دیکھیں اس کو اپنے ہاتھ سے پک کر سکتے ہیں لیکن اگر وہ سکن ٹیومر کے ساتھ جڑ جائے گی تو آپ اس کو اٹھا نہیں سکتے اور جیسے کنو کی خال ہے اس کو ہم بولتے ہیں پیوڑے اورنج اس طرح سے ہو جاتا ہے پچھلے دنوں ہم نے جب لازٹ ویک میں اس پر پروگرام کیا تھا یہ سوال میں اس لئے پوچھ رہی ہوں کہ ایسا ہے کہ میں آپ لوگوں سے جاننا چاہ رہی ہوں کہ لازٹ ویک جو ہم نے پروگرام کیا تھا ایک ڈاکٹر نے کہا تھا کہ جن خواتین کی پیگننسی 30 ایئرز کے بعد ہوتی ہے ان میں بھی یہ ایک رسک فیکٹر زیادہ ہوتا ہے دیکھیں اب ہم رسک فیکٹرز پہ آتے ہیں میں نے آپ کو جنرل پاپولیشن کا رسک فیکٹرز تو بتا دیا ہے کہ 40 ایئرز پہ پہلی نماؤگرافک سکریننگ یا چھاتی کا ایکسرا کرنے ضروری ہے یہ WHO کی ریکمینڈیشن ہے اور جن میں فیملیل ہے یا ہریڈیٹری ہے ان میں ینگر ایج میں میموگرافی 40 سال کے بعد اس لئے کرتے ہیں کہ اس سے پہلے جب مہواری آ رہی ہوتی ہے منسز چل رہے ہوتے ہیں ریپرڈکٹیو ایج ہوتی ہے عورت کی اس میں آپ کے جو بریسٹ ہیں بہت ڈینس ہوتے ہیں ڈینس کا مطلب ہو جب آپ ان کا ایکسرا کریں گے وائٹ وائٹ نظر آئیں گے اس میں کسی لمپ کو ڈھونڈنا یا کیلسیفیکیشن یا کیلشن کی ڈیفوزیشن کو دیکھنا مشکل ہو جاتا ہے تو ینگر عورتوں کا مہینے کے علاوہ ڈاکٹر سے ہر تین مہینے مہینے کے علاوہ الٹرساؤن یا ایم آر آئی کرائے جاتا ہے اگر ہم رسک ٹیکٹرز پہ آئیں تو سب سے زیادہ خواتین کو یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ جو کینسر ہے یہ اسٹروجن سے ڈیپینڈنٹ ہے اور اسٹروجن جو ہے وہ اووریز سے بنتا ہے اور جو اس کا پرکرسر مولیکیول ہے وہ کلسٹرول ہے تو اگر موٹاپا ہے آپ ایکسرسائز نہیں کرتے آپ کو ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز ملائٹس ہے یا آپ کو ایکسرسائز کے علاوہ آپ کی خوراک میں چربی بہت زیادہ ہے تو کلسٹرول پہلے مردانہ ہورمون ٹیسٹاوسٹیرون بناتا ہے اور پھر وہ انزائیمیٹک ایکشن کے ذریعے کلسٹرول میں اسٹروجنز میں چینج ہوتا ہے اور وہ اس کی ڈائریکٹ ایکشن جو ہے وہ بریسٹ پہ ہوتی ہے چیک تو یہ کچھ چیزیں جو خواتین کو پتا ہونی چاہیے ہیں نارمل ہیز یا مہواری وہ تقریباً تیرہ سال میں شروع ہوتی ہے اگر عورت کو مہواری گیارہ سال سے نیچے ہوگی تو ہر سال جو اس کو ایکسٹرا مل رہا ہے اس میں اس کے بریسٹ کی انسر کے ہونے کا چانس پانچ پرسنٹ ایکسٹرا ٹھیک تھوڑی آویرنیس کمپین پہ آ جاتے ہیں سر سے بات کرتے ہیں کافی خاموش ہے ایک چیز تھوڑی سی میں بیچ میں ایڈ کرنا چاہتی ہوں جو آپ کا پوششن جاتا ہے کہ تھرٹی سے اوپر اگر پرگننسی ہے جو ڈاکٹر فروق نے رسٹ فیکٹرز گنوائے ہیں ان میں ایک اہم چیز یہ ہے کہ جتنا زیادہ آپ کا سائیکلز کا ایکسپوژر ہے اتنا زیادہ آپ کو پرابلم ہے تو اگر گیارہ سال سے پہلے ماہواری ہے یا پچپن سال سے بعد بھی آپ کو ماہواری چل رہی ہے یا وہ خواتین کے جن کی دیر سے شادیاں ہیں اور جن کی دیر سے پرگننسیز ہیں یا حمل کے لیے اگر انہ نے کوئی دوائیاں استعمال کی ہیں تو یہ سب رسٹ فیکٹرز میں آتی ہیں رسٹ فیکٹرز کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز ہیں جو آپ کا جو کینسر کا خطرہ ہے اس کو بڑھا دیتی ہیں اچھا آپ نے کہا جو حمل کے لیے میڈیسنز یوز کی جاتی ہیں تو آپ کی جو سیچویشن چل رہی ہے میں تو ہر دس میں سے تیسرا جوڑا دیکھتی ہوں جن کی پرگننسی نہیں ہو رہی اور وہ میڈیسنز ہی لی جا رہی ہے بہت اچھی بات ہے یہی میں بتانا چاہ رہا تھا جو بات بیچ میں رہ گی کہ جو دودھ پلاتے ہیں تو آپ کے جو کیمیکلز یا ہورمونز ہیں باڈی میں وہ پھر اس کی ڈیورجن دودھ بنانے میں ہو جاتی ہے یا پرگننسی میں چلے جاتی ہے جو آپ کے اوورین سائیکلز ہیں ہر ماں ہیں ان کے نمبر جب بڑھے گا تو آپ کا ایکسپوزر ایسٹروجن سے بڑھتا ٹھیک جو میرا سوال تھا اس پہ بھی تھوڑا سب بات کر لیں جو میں پوچھنا چاہ رہی تھی وہ یہ ہے کہ اگر ہر تیسرا جوڑا تیسری خاتون جا کے پرگننسی کی میڈیسنس لے رہی ہے پرگننسی نہ ہونے کی وجہ سے تو پھر ڈاکٹرز خود اس کو دے دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ پرگننسی کیلئے میڈیسنس لیں مجھے جواب کا موقع دیں مجھے سوال کا بھی موقع دیں میرا سوال پورا ہونے دیں اس کے بعد آپ جواب دیں تو کیونکہ یہ بہت ساری خواتین کا ایشو ہے تو کیا جب وہ ڈاکٹرز میڈیسنس دیتے ہیں آپ نے کہا کہ یہ پرگننسی کی میڈیسنس یہ رسک فیکٹر ہوتا ہے جب ڈاکٹر خود لکھ دیتے ہیں میڈیسن تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ کینسر کاؤز کرے گی اس کا میں آپ کو جواب جب کلیر کر کے بتاتا ہوں دو تین سال کھا لینے سے یہ رسک نہیں بڑھتا ٹھیک ہے میں پھر آپ کو امریکن ہسٹری میں لے کے جاتا ہوں پہلی پیک میں نے آپ کو بتائی تھی کم ہوئی تھی میموگرفک سکریننگ کے ذریعے پتا چلا اور انہیں ڈیٹیکشن کی سیکنڈ پیک اس وجہ سے یہ بہت ضروری ہے ہمیں جاننا کہ ان کے پھر کینسر بڑھنا شروع ہو گیا سکریننگ کے بعد کیونکہ وہاں شادیاں نہیں ہوتی تو وہاں کی خواتین بائی فرنڈز رکھتی ہیں اور ان کے اورل کانٹرسیپٹس پھر دس دس پندرہ پندرہ بیس بیس سال وہ کھاتی تھی تب وہاں سے یہ اویرنس ہوئی اورل کانٹرسیپٹس ڈاکٹر کی نسخے کی صورت میں لینا اور دو تین سال لینا یا چار سال لینے پر حرج نہیں ہے لیکن اگر آپ اس کو ڈیکیڈز میں لیں جیسے میں آپ دیکھتا ہوں میری اپنی کچھ جاننے والی ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو ابھی پڑھ رہے ہیں ابھی تو ہم جاب کر رہے ہیں ہم ابھی بچہ نہیں کریں گے تو یہ کلیرلی انڈیکیٹڈ ہے کہ آپ اپنے نمبر آف سائیکلز جو ہیں ان کو ڈائیورٹ نہیں کر رہے ہیں اور یا خواتین اگر بریسٹ فیڈنگ نہیں کرتی تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہے کہ ابھی بچے پیدا کرو تو بچے پیدا کرنا اور دودھ پلانا جو ہے وہ آپ کو بریسٹ کینسر کے رسک سے ٹھیک ہے اور اگر خدا نہ خاصتہ کسی میں انفرٹیلی کا ایشو ہے تو رسک فیکٹر زیادہ ہو جائے گا جسے ہم مردو میں بانچپن کہہ دیں اس ساری سیچوشن میں ایک اہم چیز بہت ضروری ہے لوگوں کے لیے جانا ہمارے پاس جو زیادہ تر ڈیٹا ہے وہ باہر کے لوگوں کا ہے یعنی آپ کے پاس امریکہ کا ہے یا جورپین ڈیٹا ہے ہماری اپنی آبادی جو ہے اس کی جنیٹک فیکٹرز یا باقی انوارمنٹل فیکٹرز جو ہیں ان کی ہمیں ایکزیکٹ چیزوں کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہم لوگوں کے پاس جو باہر کے کتابیں ہمیں بتاتی ہیں اس کے حساب سے وہ لوگ تو یہ کہتے ہیں جی کہ آپ کے بچوں میں وقفے کی جو دوائیاں ہیں وہ بھی رسٹ فیکٹر بڑھاتی ہے اگر آپ تین چار سال سے زیادہ ان کو استعمال کرتے ہیں یا بچوں کی خاطر اگر آپ بہت لانگ ٹرم ٹریٹمنٹ لیتے ہیں تو بھی ہے اسی طرح مہواری ختم ہونے کے بعد کچھ خواتین جو ہرمونل ریپلیسمنٹ تھرپی لیتی ہیں جن خواتین کو بہت زیادہ مسائل ہوتے ہیں وہ بھی کچھ عرصے سے زیادہ استعمال کرنے کے بعد رسٹ فیکٹر بڑھ جاتا ہے رسٹ فیکٹر مطلب ہے کہ وہ بڑھا دیتی ہے رسٹ کو لیکن وہی بات ہے کہ کیا یہ ساری چیزیں ہماری خواتین میں بھی اگزیکلی اسی طرح کا رول پلے کر رہی ہیں جس طرح کی وہ باہر کے ملکوں میں ہیں اس کا ہمیں اگزیکلی معلوم نہیں ہے کیونکہ ہماری پاپلیشن کا ایک میس لیول پر پاپلیشن ڈیٹا ہمارے پاس موجود نہیں ہے لیکن چونکہ وہ چیزیں پروون ہیں تو ہم لوگ وہ اپنی پاپلیشن کے حساب سے ضرور لوگوں کو انفارم بھی کرتے اور بتاتے بھی ہیں لیکن یہ ہے کہ جس طرح چیزوں کے فوائد ہیں اور نقصانات اسی طرح موجود ہیں کچھ حرصے کے لیے دوائیاں استعمال کرنے سے ہیوجیلی یہ پرابلمز نہیں ہوتے لیکن لانگ ٹم آپ جب بھی یوز کریں اپنے ڈاکٹر سے ضرور چیزوں کے بارے میں پوچھیں اور اگر آپ کنسانڈ ہیں تو اس کے حساب سے جو آپ کو ایکشن لینے چاہیے جو آپ کا سوال ہے کہ میڈیسن لینے سے تو اس کا جواب یقین سے تو نہیں کہا جا سکتا لیکن عموماً یہی سمجھا جاتا ہے کہ وہ سیف ہے بلکہ اگر کچھ ڈیٹا ایسا ہے کہ سات سے زیادہ انجیکشن لگیں تو وہ سیفٹی کی طرف لے کے جاتا ہے لیکن ایک دوائی ہے جسے کلومیفین بولتے ہیں شاید اس کے بارے میں یہ تاثر ہے کہ وہ آپ کے بریس کینسر کے رسک کو بڑھاتی ہے تو یہ سارے رسک فیکٹرز دیکھیں موروسیت تو صرف دس سال سوری ان فیملیز میں ہے جو دس پرشن کے قریب کینسر وہ موروسیت سے آتے ہیں جو کینسر بزاتے خود ہے یہ بڑھتی عمر کی بیماری ہے تو گلوبل کینسر انسیڈنس دوزار اٹھارہ کا ڈیٹا اگر آپ پڑھیں تو اسی پرشن کینسر پچپن سال کی عمر سے زیادہ ہوتے ہیں لیکن اب ہم اپنے کلینکس میں یونگ سے یونگ لڑکیاں دیکھتے ہیں اگر ہمیں 35-40 سال میں کینسر آنا چاہیے میں نے پچھلے ہفتے ایک لڑکی دیکھی جو 22 سال میں جس کو یہ کینسر ہے تو اس کے ہاں ہم بریکہ جین تو ضرور کرائیں گے لیکن اگر اس میں وہ جین نہ آئی تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہماری انوارمنٹ سے ہمیں کیا پرابلم مل رہا ہے ہماری ڈائٹ کیسی ہے ہمارا لائف سٹائل کیسی ہے ہم کون سی میڈیکیشنز کھا رہے ہیں تو ہر چیز جو ہے وہ مروسیت سے نہیں آتی زیادہ تر بریسٹ کینسر جو ہیں وہ آپ کی اپنی آزاق سے اچھا لائف سٹائل کتنا میٹر کرتا ہے اس میں جی لائف سٹائل میں تو میں نے جیسے عرض کیا وبیسٹی جو ہے یہ بہت ضروری ہے مطلب خواتین کو سمجھانا کتنا ضروری ہے کہ اپنی لائف سٹائل کو چینج کریں گھر کے کام کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے سارے دن کا اپنا لائف سٹائل چینج کر لیا میں نے تو ابھی کرسٹرول کے بارے میں آپ کو بتایا اس کے علاوہ سگریٹ شیشہ کئی لوگ جو ہے وہ دکھانے کے لئے شیشہ پیتے ہیں مازرت کے ساتھ اب تو یہ ایک فیشن بن گیا شاید سوسائٹی کا اسی طرح الکوہل دیکھیں ایکسٹر الکوہل جو ہے اچھا اس میں ہم ای پیلز اور باقی پیلز جو ہیں وہ انکلوٹ کریں گے جی بالکل کریں گے اگر آپ بغیر ڈاکٹر کی مرضی کے یہ لے رہے ہیں ایسا ضرور ہے ہمارے پاس ڈیٹا نہیں ہے لیکن میرے پاس کافی خواتین ایسی ہیں خدا نہ خاصتہ جیسے کیونکہ آپ نے یہ بات چھیڑ دیا ہے تو میں اس لئے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اللہ نہ کرے اگر ہمارے سوسائٹی میں کوئی ایسا پروگرام ہمارا دیکھ رہا ہے اس ٹائم جو کہ یہ لے رہے ہیں اگر شیشہ آئیس یا پھر ای پیلز ان میں سے جتنی باقی شاید بہت ساری ایسی ہوں گی جس کا نام مجھے بھی نہیں پتا ہوگا تو اس لئے میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ یہ بھی ایک رسک فیکٹر ہے ای پیلز تو اسٹروجن پیلز کی بات آپ کریں گے جی بالکل اس کا تو میں اگر وہ خود اپنی مرضی سے لے رہی ہیں تو یہ مناسب نہیں ہے آپ اپنی باڈی میں اسٹروجنز کو خود بخود داخل کر کے کیونکہ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ایک خاص پرسنٹیج جو بریسٹ کینسر اسٹروجن ریسپٹر پوزیٹیو ہوتی ہے وہاں پہ ہم انٹی اسٹروجنز دیتے ہیں وہ آپ کا علاج ہے آپ کے علاج پانچ سال کے لیے گولی یا کچھ مریضوں میں دس سال کے لیے بھی دی جاتی ہے تو آپ کی اسٹروجنز کو کم کیا جاتا ہے بریسٹ کینسر is a اسٹروجن ڈیپینڈنٹ کینسر اس لئے جب خواتین کچھ خواتین جن کو پرگننسی کے دوران بریسٹ کینسر ہوتا ہے ایک تو اس کو ڈھوننا بہت مشکل ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پرگننسی میں پورا بریسٹی لمپی ہو جاتا ہے یا اس میں گلٹیاں گلٹیاں محسوس ہونی شروع ہو جاتی ہیں دوسرا یہ ہے کہ بہت اگریسف ہوتا ہے اور ایک عام خواتون جو پرگننٹ نہیں ہے اس سے کہیں زیادہ تیزی سے پھیلنے کا اس کا چانس ہوتا ہے بلکل ٹھیک اور اس میں کوئی ایسا یہ بھی ایک سوال مجھ سے کیا جاتا ہے کہ پرگننسی میں کیمو تیرپی دی جا سکتی ہے تو یہ بہت ضروری ہے جاننا کہ فرس تری منٹس یا جو پہلا ٹرائمیسٹر کہلاتا ہے اس میں بلکل بھی کیمو تیرپی نہیں لگ سکتی لیکن دوسرے اور تیسرے ٹرائمیسٹر میں بلکل سیف ہے ہم نے خود دی ہوئی ہیں ایسے بچے جن کو دورانے پرگننسی کیمو تیرپی ماں کو ملی ہو کوئی سائنٹیفک ڈیٹا ایسا نہیں ہے کہ اگر انہیں دوسرے اور تیسرے ٹرائمیسٹر میں ایکسپوزر ہوا ہو تو ان کو کوئی تکلیف ہوگی سوائی یہ کہ نو پرسنٹ چانس ہے کہ ان کا ویٹ عام بچے سے تھوڑا سا کم ہوگا لیکن جتنی پرگننسی اسوشیئیٹڈ کینسز میں نے ٹریٹ کیا ہے جب میں بچوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے لگا کہ وہ عام بچوں سے زیادہ شرارتی اور ایکٹیو ہیں بلکل ٹھیک میں تین دفعہ ڈاکٹر صاحب کی طرف گئی ہوں آپ دونے نے مجھے بات نہیں کرنے دی اب میں بات کر لو اچھے یہ مجھے بتائیں کہ اویرنس کمپین کیونکہ ان سب چیزوں کے ساتھ اویرنس جاننا بہت ضروری ہے ایک اویرنس تو ہم میڈیا کے تھوڑ دے رہے ہیں اور اس منت میں تو اویرنس کمپین اتنی زیادہ ہوئی ہے میرے خیال میں تین پروگرامز تو میں نے کر دی ہیں اس کے علاوہ گورنمنٹ نے بہت اچھا انیشیٹیف لیا اس دفعہ جتنی بھی آپ کی سرکاری عمارتیں تھیں وہ ساری پنگ کی گئی اس سے زیادہ اویرنس کومنٹ کیا دے سکتی تھی آپ کو اب مسئلہ یہ ہے کہ جو پرائیوٹ سیکٹر ہے وہ کیسے اویرنس دے رہا ہے جی میں تھوڑا سارز کر دوں کہ اس اویرنس کے تین کامپوننٹس ہیں پہلا کامپوننٹ یہ ہے جو ہم لوگوں کو رسک فیکٹرز کے بارے میں بتائیں جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بڑی تفصیل سے بتایا دوسرا یہ ہے کہ ارلی ڈیٹیکشن اس کے بارے میں بھی اگر کسی مریض کو جانکاری ہوگی تو تب ہی جو ہے وہ آپ کے ڈاکٹر کے پاس وہ آئے گا کلینک میں آئے گا اور تیسری جیسے جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو ایک خیال ہوتا ہے ایک پرسیپشن ہوتی ہے کہ اس کی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ بہت مہنگی ہے اس کی ٹریٹمنٹ میں بڑے نقصانات ہیں اس کے سائیڈ افیکٹس ہیں تو اس چیز کے بارے میں بھی ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اس کے ٹریٹمنٹ ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کی اتنی خطرناک ہو اس میں بے شمار سٹیپس ہیں پہلا سٹیپ جو ہے وہ ایکیمو بھی ہو سکتا ہے سرجری بھی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ پھر مزید ایکیمو ہو سکتا ہے ٹھیک ہے ایکیمو کا سوال تو میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھوں گی ضرور آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگ آگے کونسی اویرنس کمپینڈ رن کرنے والے ہیں پنک لیڈی کے بعد جی جی مطلب پنک لیڈی میں ہی کونسی اویرنس کمپینڈ چلا رہے ہیں پنک لیڈی میں جو ہمارا اس وقت ٹریٹمنٹ کے اوپر جو ہماری اگلی کمپینڈ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا یہ بھی لوگوں کو ہم بتا رہے ہیں کہ جو علاج ہے وہ بہت مہنگا نہیں ہے اور اس کے علاج کے مختلف موڈالٹیز ہیں اور چونکہ شفاہ انٹرناشنل ہاسپٹل شفاہ فلائی کلینک اور شفاہ فاؤنڈیشن یہ تینوں مل کے اس کے اوپر کام کرتے ہیں تو ہمارے پاس نہ صرف یہ کہ ہمارے پاس پرائمری، سیکنڈری، ٹرشری کیر کے ہمارے پاس فسیلیٹیز موجود ہیں بلکہ ہمارے پاس بے شمار ایک مخیر حضرات کی بھی ایک ٹیم موجود ہے جو کہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے تو اس میں آپ کیا کرتے ہیں کوئی ورکشوپس ارینج کرتے ہیں لوگوں کے لیے یا کوئی ورکشوپس ارینج کرنے ہیں لیکن سیمت نومبر کو ہم ایک سائیکل ریلی خواتین کی کر رہے ہیں خاص طور پر جو کہ اسلام آباد کے اندر اور وہاں پہ بھی مختلف جو ہیں وہ ٹاکس بھی ہوگی ائرکریلی بھی ہوگی اور وہیں پہ ان کو بتایا بھی جائے گا جن کو ایکسس چاہیے ہاسپٹل کی چاہیے ٹریٹمنٹ کی چاہیے ایڈوائیز کی چاہیے کانسلنگ کی چاہیے وہ بھی ہم ان کو دیتے ہیں شفاہ فانڈیشن کا جو فلاہی کلینک ہے بیسیکلی ایڈوائیز اوپن اور اس میں وہاں پہ ہم یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں فلی افورڈ کر سکتے ہیں تو بہت اچھا ہے نہیں کر سکتے تو پارشل ہم ان کو آسسٹنس دیتے ہیں کچھ ایسی بھی خواتین ہیں جو کہ بلکل نہیں افورڈ کر سکتے ہیں کیمو جہاں تک مجھے پتا ہے کیمو تھرپی کافی ایکسپینسیو ہے کے بعد جا کے آپ کی جو ہے وہ ٹھرپی کی باری آتی ہے کہ آپ کو پھر ٹائم پیریڈ ملتا ہے آفٹر ٹو اور ٹری منس دو اور تین مہینے بعد وہ کینسر کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے ایک تو یہ بھی سوال ہے کہ لوگ وہ جو ٹائم پیریڈ ان کو ریکوائیڈ ہے اس میں تو وہ اپنا ٹریٹمنٹ ہی نہیں لے پاتے ہیں تو اس میں آپ لوگ کی فاؤنڈیشن جو ہے وہ کس طرح سے فیسلیٹیٹ کر رہے ہیں بلکل ہمارے ایک تو شفا فاؤنڈیشن اٹسیلف جو ہے وہ ہم فنڈریزنگ بھی کرتے ہیں ہم ان کے لئے پیسے کٹھے کرتے ہیں پھر ہمارا ایک بورڈ ہے ایک شفا کینسر ہوپ کا ایک الگ سے یونٹ ہے جو کہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کس پیشنٹ کو کس چیز کی ضرورت ہے اس کا آپٹیمم جو علاج ہے وہ کتنے پیسوں میں ہو سکتا ہے کتنے پیسے ہیں جو مریض خود دے سکتا ہے کتنے پیسے ہیں جو کہ شفا کینسر ہوپ کا جو گروپ ہے وہ دے سکتا ہے تیسرے پھر یہ ہے کہ ہمارے پاس کچھ مخیر حضرات ہیں جنہوں نے اپنے کانٹیکٹ اٹریسز ہمیں دیئے ہوئے آپ کے پاس ہمارے اگر آ جائے پیشنٹ تو آپ ہمیں رابطہ کریں ہم سے جو ہو سکے گا وہ ہم کریں گے ہماری جو ٹیم ہے اس کو اپروچ کرتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی انچور کرتی ہے کہ کسی کی زکاة ہے یا خیرات ہے تو وہ بھی ایک جوڈیشیس یگا پہ استعمال ہو اور جو اس کے مستحق ہیں ان کو یہ چیز پہنچ سکے اور ہم اس کے لیے ایک پورا سسٹم ہم نے اسٹیبلش کیا ہوا سو دس اس بیسیکلی جو شفا فاؤنڈیشن ہے اور فلاہی کلینک ہے اور شفا انٹرنیشن ہنسپیٹل دیکھیں ہمارا تو ایک پرائیوٹ ادارہ ہے اور ایک خاص فیکشن کو یہ ٹارگٹ کرتا ہے لیکن ہمارے ساتھ جیسے داکٹر سعیدہ بیٹھے ہیں یہ کام ہی فاؤنڈیشن میں کرتی ہیں وہاں پہ مریض جو ہیں جن کی اتنی استطاعت نہیں ہے ان مریضوں کو یہ دیکھتے ہیں اور ہمیں ہمارے کانٹریکٹ میں ہم سائن کرتے ہیں کہ جو بھی فاؤنڈیشن کا پیشنٹ ہوگا ہم اس کو چارج نہیں کریں گے تو ایک طرح سے یہ کانٹیبیوشن ہے لیکن میں جنرلی ایک بات کروں گا کہ چاہے جتنی بھی پیسے ہم جمع کر لیں شفاہ انٹرنیشنل ہاسپیل یا اس کی فاؤنڈیشن وہ گورمنٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتی جب ہمیں کوئی گورمنٹ کے اداروں سے کمپیر کرتا ہے وہاں بہت المال ملتا ہے ان کو زکاة فنڈ سے پیسے ملتا ہے لیکن بات تو میں ابھی بھی ہوئی کر رہی تھی دیکھیں آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے اگری میں اس سے لیکن جو میرا پرابلم ہے جو میں لوگوں کو سمجھانا چاہ رہی ہوں وہ یہ کہ گورمنٹ کو انیشیٹیف کیوں نہیں لے رہی اس پر کہ تین مہینے تک آپ دو تین مہینے تک کیمو تھرپی کی جو ہے وہ ڈیٹ لے کے جائیں گے دو تین مہینے کے بعد جا کے جب آپ اس کو ٹریٹ کریں گے تو وہ کہاں سے کہاں پہنچا بہت ہے شاید تھوڑا سا میں آگے نہ نکل جاؤں لیکن میں کنٹرول بات کروں گا کہ جب جو ایڈمنیسٹریٹیو لیول پہ جب آپ ہیلتھ کو دیکھتے ہیں تو ان کے لیے آج کی دور میں 2019 میں وہ مائے زچگی کے دوران اتنی زیادہ شرعہ ہم بات ہے بچوں کی شرعہ ہم بات ہے تو جب آپ ایڈمنیسٹریٹیو لیول پہ دیکھتے ہیں تو وہ نون کینسرس ڈیتھ ہیں تو آپ کا کینسر پھر کہیں نیچے جا کے اس کی پریاریٹی آتی ہے پھر کجا کے اس میں بریسٹ کینسر آئے دیکھیں جسے ابھی گورمنٹ نے اویرنیس تو دے دی اویرنیس دے دی لوگوں کو پتا چل گا جب اویرنیس آگے تو ٹریٹمنٹ بھی بتائیں کہ ٹریٹمنٹ کیسے کریں گے آپ پھر موقع دیں دیکھیں ہمیں پھر ویسٹ کی طرف دیکھنا ہوگا میں یہ گورمنٹ کے لیے بات کر رہا ہوں میں گورمنٹ کے لیے آ رہا ہوں کوئی بھی گورمنٹ جو اس وقت ہم معاشی مسائل میں سے گزرے ہمیں ہیلتھ تو وہ پھوائیں جس میں آپ پیسے ڈالتے جائیں ڈالتے جائیں یہ کبھی ختم نہیں ہوگا دیکھیں امریکہ کو اگر آپ موڈل مانتے ہیں تو امریکہ میں کیا دو چیزیں ہوتی ہیں یا تو آپ انشورنس پہ زیادہ تر لوگ انشورنس کراتے ہیں یا پھر جیسے ہمارے ملک میں ہیلتھ کارڈ ایشیز ہوتے ہیں چیف منسٹر ہیلتھ کارڈ ایشیز ہوں پرائم نسٹر ہیلتھ کارڈ ایشیز ہوں اس کے ذریعے آپ کافی زیادہ لیکن وہ جو ہیلتھ کارڈ ہیں وہ بھی انشورنس کے تھوئی آئیں گے ٹھیک میں پاس لازٹ ٹو منٹس ہیں اس میں اگر ہم کیمو تھرپی پر بات کر لیں جی کیمو تھرپی دیکھیں پھر میں تھوڑی سی بات کرتا ہوں کیمو تھرپی کا جو سوال ہے میرا وہ یہ ہے کہ کس سٹیج میں کیمو تھرپی سٹارٹ کی جاتی ہے دیکھیں دو چیزیں میں اس میں بتا دیتا ہوں کیمو تھرپی جو بریسٹ کینسر ہے یہ ایک سسٹامک ٹریٹمنٹ ہے یعنی ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ بریسٹ میں اس کو فوراں نکالو بریسٹ کے اندر ایسا نہیں ہوتا بریسٹ کینسر جو ہے یہ سسٹم کی بیماری اگر وہ خاص طور پر پانچ میلی میٹر سے بڑا ہو تو اگر تو چھاتی کا کینسر اتنا بڑا ہے کہ چھاتی ریموو کرنی ہے تو پھر مریض کو کیمو تھرپی کے لیے بھیجا جاتا ہے ہم اس کا سائز چھوٹا کرتے ہیں اور اس کو چھوٹا کر کے صرف اتنے ہی سی چھاتی کا حصہ نکالتے ہیں جتنی کی ضرورت ہے اگر وہ ڈیفیکٹ بہت بڑا ہوتا ہے تو کہیں اور سے فیٹ لا کے وہاں ڈال دی جاتی ہے تو ہمارا جو ایم ہے وہ ہے آپ کو کینسر سے بچانا یعنی آپ کو ایفکیسی دینا سائیڈ افیکٹ سب سے زیادہ کم ہو کالڈی آف لائف آپ کے مینٹین ہو اور آپ کا جو کاسمیٹک اپیرنس وہ ویسے ہی ہو تو میری جو خواتین جو اس وقت سن رہی ہیں ان کو یہ بتانا کہ چھاتی کا کینسر ہو اور فورن چھوٹ مچانا کہ اس کو نکالو اس کے نکالنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ دوبارہ سے بڑھو جی وہ بالکل واپس آتی ہے لیکن عموماً کیمو تھرپی ہمارے ملک میں سٹیج فور میں دی جاتی ہے اور جو بریسٹ کینسر ہے اب وہ ایک indolent یا chronic disease بن گیا جیسے شوگر کنٹرول ہوتی ہے ہمارے ایسے پیشنٹس ہیں جو کئی کئی سال سے سر اگر ہم اسے لائف سٹائل سے روک سکتے ہیں آخری سوال ہے میرا اگر ہم اسے لائف سٹائل سے روک سکتے ہیں اپنی کینسر کو تو ہمارا لائف سٹائل کیا ہونا چاہیے ہمارا لائف سٹائل بہت سمپل ہونا چاہیے سادہ غذا کھائیں سبزیاں کھائیں جو مائے پکاتی ہیں سبزیاں اور پھل کھائیں اور ریڈ میٹ سے پرہیز کریں سگرٹ نوشی الکوہل پیسٹی سائیڈ سپری بہت ساری خواتین جو ہیں وہ 3G آن کر مطلب ان کا فون جو ہے وہ یہاں رکھا ہوتا ہے اسے بالکل نہ کریں اگر آپ کو کسی مولج نے کہا ہے کہ آپ سی ٹی چیس سکین سی ٹی سکین کرائیں چیسٹ کا تو آپ ان سے ضرور پوچیں یہ بہت ضروری ہے ایسی خواتین جو ایکسرسائز نہیں کرتی کم از کم آدھا گھنٹہ ہفتے میں پانچ دن ایکسرسائز کریں اپنا مائنہ اپنے جسم کو جاننے کی کوشش کیجئے دیکھیں بہت سارے کینسر تو آپ خود ڈھونڈ سکتے ہیں آپ جب ٹوت برش کرتے ہیں موہ کا مائنہ خود کر سکتے ہیں دونوں چھاتیوں کا مائنہ کر سکتے ہیں تلوں کو دیکھ سکتے ہیں کھال کی خود چیز جو میں ضرور چونکہ آپ لوگوں کا یہ پروگرام لائف جائے گا خواتین میں ایک بہت امپورٹنٹ میتھ ہے کہ جی گلٹی اگر موجود ہے اور اس کو سوئی ٹچ کرے گی تو وہ کینسر بن جائے گا یا وہ کینسر پھیل جائے گا یہ بہت ضروری ہے کہ ان کو یہ بات پتا ہو کہ سوئی لگنے سے کیونکہ دیکھیں تو ایسی پھیلنا ہے ہم نہیں ہم کینسر کی تشخیص پہ ایکچلی تشخیص ہوتی ہے اور اس کی بیسس پہ ہم تشخیص بتا گیا پھر آگے ٹریٹمنٹ سٹار کرتے ہیں اس سے خائف ہونے کا ملہب اس سے پریشان نہیں ہونا ملہب دکٹر سے ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں تو انہیں کرنے دیں وہ آپ کی صحت کے لئے آپ کے لئے کریں تینکیو بہت شکریہ آپ لوگ کا انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں دعوت دے دوں گی تاکہ یہ جو باتیں آج رہے گی ہیں اور تشخیص رہ گیا ہم اسے نیکس پروگرام میں ریپ اپ کر سکے تینکیو وقت ہوتا ہے جی بریک اپ بریک کی طرف چلیں ساتھ دیجئے گا سبح خیر پاکستان میں اوکی جی ویلکم بیک ایک دفعہ سے پھر خوش آمدیت کہیں گے میں نے جیسے کیا بتایا تھا کہ پروگرام میں دو حصے ہیں پہلے پہ ہم بات کریں کینسر پہ سیکنڈ حصے پہ ہم بات کریں ایچ آئی وی ایٹس کے جب ہم بات کرتے ہیں تو ایک میت جو بنی بھی ہے وہ سب سے پہلے میت یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ اس کے کوئی پتہ نہیں یہ بات مجھے لائف کہنی چاہیے یا نہیں لیکن ہم جو یہ ایفیکٹیو ہوتا ہے ہم ویداؤڈ جانے کیا اس کو کسی انجیکشن سے یا کسی اور طرح سے انجیکٹ تو نہیں ہو گیا ہمارے ذہنوں میں ایک جو میت بنی بھی ہے ہم صرف اس کی طرف چلے جاتے ہیں انہوں نے غلط سوچ کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں ایچ آئی وی اور ایڈس بسیکلی جب بڑھتا ہے اور کس طرح سے یہ پھیل رہا ہے اس کے بارے میں ہم بہت دفعہ پروگرام بھی کر چکے ہیں بہت دفعہ آپ کو بتا چکے ہیں لیکن آج ہم ہمارے ساتھ سٹوڈنٹس موجود ہیں اور یہ سٹوڈنٹس مل کر کمپین جو ہے وہ رن کر رہے ہیں یونیورسٹریز میں تو ہم ان سٹوڈنٹس سے بات کریں گے کیا کوس تھا یا کیا ریزن تھی کس وجہ سے سٹوڈنٹس نے یہ انیشیٹیو لیا کہ ہمیں جا کر لوگوں تک یہ ایویرنیس پھیلانی ہے سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں تاویندہ اسلام علیکم تاویندہ بہت شکریہ آپ آئیں ہارس ہیں اسلام علیکم اور ہارس کے ساتھ ہیں اکھرا اسلام علیکم نام میں نے ٹھیک لیا ہے نا تینوں کے اکثر نام میں غلط لے دیتی ہوں اچھے سب سے پہلے تو یہ مجھے بتائیں کہ تاویندہ آپ سے سٹارٹ کریں گے کیوں سوچا کہ ایچ آئی وی کی ایک کمپین جو ہے وہ ہمیں رن کرنی چاہیے بلکل سن میں لڑکانہ میں ایک انسیڈنٹ ہوا تھا اسی سے ریلیٹیڈ جس پہ بلاول ساہ پہ بہت زیادہ سوالیاں نشان ہیں جی جو جس میں ایگیس 1100 900 بچوں کو ایچ آئی وی پوزیٹیو بچوں کو نہیں فیمیلز میل سب میں تھا یہ پوزیٹیو سب میں 1100 اس کو جب ہم نے دیکھا اور ہمارے پاس جب کمپین کی جب ہمیں بولا گیا ایک پروجیکٹ دیا گیا تو ہم نے تب ایچ آئی وی کیا ہے لوگ اس پہ بات کرنا پسند نہیں کرتے ایچ آئی وی اور ایچ میں کیا فرک ہے ایچ آئی وی اور دیکھا میں نے ادھر تھا چلے کئی بات نہیں بات ہوتا ہوتا اس لیے کئی بات نہیں ایچ آئی وی ایڈز ایچ لی ایچ آئی وی جو ہے وہ ایک ہیومن ہیومن ایمیون وائرس ہے جس کی وجہ سے بیماری ہوتی ہے جس کو ایڈز کہا جاتا ہے ہیومن دیفیشنسی ہیومن ایمیون دیفیشنسی سینڈروم ہے جو ایچ آئی وی وائرس کی وجہ سے یہ مطلب دونوں ایک ہی چیز ہے کچھ لوگ جب رپورٹس آتی ہیں تو اس کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ آپ کو ایچ آئی وی پوزیٹیو ہے اور اس بیماری کا نام ایڈز ہے یہ دونوں ایک ہی چیز ہے مطلب ایڈز بیماری ایچ آئی وی سے ہوتی ہے اگر ہم یہ بات کریں کہ ایڈز ہمیں دینی ہے ایک ایڈز کا ذریعہ تو میڈیا ہے سب سے پہلے جو ہم بات کرتے ہیں جب یہ سندھ میں بھی ایشو ہوا تو اویرنیس میڈیا کے تھوئی آئی میڈیا نے بتایا اور اس کانس کو سامنے لائے اس کے علاوہ اویرنیس کمپینز کیا ہو سکتی ہیں ہم لوگوں کو کیسے بتا سکتے ہیں کہ آپ اپنا ٹریٹمنٹ کرا سکتے ہیں آپ کس طرح سے اپنا ٹیسٹ کرا سکتے ہیں یہ ہمیں لوگوں کو کیسے بتانا ہے سب سے پہلے گورنمنٹ کو انیشیئیٹیو لینا چاہیے کیونکہ ہماری گورنمنٹ جو ہے اس چیز پہ انیشیئیٹیو نہیں لے رہی اور بچوں کا اپنے پیرنٹس کے ساتھ اتنا کمیونکیشن گیپ آجتا کہ پتہ نہیں یہ کیا چیز ہے اور یہ کیسے ڈیزیز ہے کہ بچے جو ہوتے ہیں ویسے بھی اتنا کمیونکیشن گیپ ہوتا ہے کہ اس ٹرکنس اتنی زیادہ ہو جاتی ہے بچوں کی اپنے پیرنٹس کے ساتھ وہ لوگ اس بارے میں بات کرتے ہیں اتنا شرماتے ہیں بچے اور گورنمنٹ بھی اگر جس طرح ابھی لڑکانا والا ہوئے انسیڈنٹ تو کیا کہتے ہیں اس کو جو گورنمنٹ ہے اس نے تب بھی اتنا کوئی انیشیئیٹیو نہیں لیا میڈیا نے ایک میسیج آڈینس تک کنوے کر دیا اور بس وہیں تک یہ بات ختم ہوگی کچھ دن تک یہ بات رہی اس لئے ہم نے یہ انیشیئیٹیو لیا کہ ہم لوگ ینگ لوگوں میں سپیشل یونیویسٹیز میں ہم لوگ اس چیز کو اویرنس اویر کریں لوگ کو کیونکہ جو آپ نے بات کی ایک گیپ کی تو پیرنٹس اور بچوں میں واقعی ہی یہ چیزیں جیسے میں کہتا ہوں نا ٹیکنالوجی بہت تیزی سے چینج ہوئی جب نائنٹیز کا دور تھا تو ہم ڈیفرنٹ تھے اور ٹوینٹی ایٹین نائنٹین میں آکے بلکل ڈیفرنٹ ہو گئے ہیں ٹھیک ہے تو وہ پیرنٹس اور بچوں میں اتنا تیزی سے کمیونیکیشن گیپ آ گیا ہے کہ وہ اس طرح سے ان چیزوں کو شاید ابھی بھی ہمیں بہت وقت لگتا ہے اپنے پیرنٹس کو سمجھانے کے لئے تو ایچ آئی وی کا ٹیسٹ اگر آپ کو ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کرا لے تو اس میں کوئی بہت بڑی میت نہیں ہے آپ کو اپنا ٹیسٹ بھی کرا لینا چاہیے اور اس کے ساتھ آپ کی گھر میں بچے ہیں تو آپ ان کا بھی ٹیسٹ کرا لیں یہ ایسا اچھ کوئی بہت بڑی تینشن یا پریشانی کی بات نہیں ہے کہ ہم ڈاکٹر ہمیں یہ ٹیسٹ لکھ کے بھی کیوں دے رہے ہیں سب سے پہلے تو ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ کہ ہمیں ٹیسٹ لکھ کر کیوں دے رہے ہیں جو ہمیں یہ ٹیسٹ کرا لے ہیں تو مجھے یہ بتا دیں کہ آپ لوگوں نے کہاں کہاں یہ کمپینز جو ہیں یونیورسٹیز کے لاوہ کھاں رن کی ہیں ابھی بیسکلی ابھی ہمارا سٹارٹ ہے کمپین کا تو ابھی اس کے بعد ہم آگے جا کے اپنی کمپین کو رن کریں گے دیفرنٹ یونیورسٹیز میں جائیں گے اجازت مل جاتی ہے اس کے لئے اجازت کیونکہ یہ کیسا ٹاپک ہے نا اس پر کہتے ہوں گے نہیں لوگوں کا سٹیو ٹائپ بنا رہا ہے کہ اگر ہم کسی کو ورڈ یوز کریں گے تو ایڈز تو ہمیں عجیب سی لوگ دے گا سب سے پہلے تو کہ آپ ایڈز کے بارے بات کریں ایڈز پہ چلا رہے ہیں تو ہماری ٹیچر نے ہمیں وہاں سپورٹ کیا لیکن جو بچے تھے وہ اچھا بلش کر رہے ہیں بالکل شرما رہے ہیں ایڈز کی بات ہو رہی ہے تو ہم نے کہا یہ انیشیٹیو تو بھی ہم اس کمپین کو پہلے ہم نے سوچا تھا کہ یہ ہمارا پروجیکٹ ہے چلو یہ ہم نے کرنا ہی کرنا لیکن اب ہم اس کمپین کو ہم آگے لے کے جائیں گے کیونکہ لوگ اس کے بارے بلکل بات کرنا نہیں چاہتے اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہے اس کے بارے میں برا سٹیو ٹائپ بنا رہے ہیں کہ یہ سیکشل ٹرانسمنٹ ڈزیز ہے یہ سرنجز لگانے سے بھی ہو سکتا ہے اگر کوئی آپ نے خون کا ایکسچینج کیا ہے بلڈ آپ نے لگوایا ہے اور اس نے ایڈز کیا ہے اور زیادہ در پاکستان میں یہ ہوتا ہے کیونکہ ٹیسٹ لگائے بغیر ہی ٹیسٹ کے بغیر ہی آپ کو خون لگا دیا جاتا ہے اور آپ کو ایچائیو ایڈز ہو جاتی ہے لیکن وہ بندہ کسی کو نہیں بتا رہا ہوتا کیونکہ ہمارے اس سوسائیٹی میں یہ سٹیو ٹائپ بند چکا ہے کہ ایڈز سیکشل ٹرانسمنٹ ڈزیز لیکن یہ یہاں تک نہیں ہے ایڈز سرینجز سے بھی ہو سکتا ہے ایڈز آپ کو کئی ہزاروں وجات ہیں ڈرگز بھی بہت کومن ہیں ڈرگز بھی بہت کومن ہیں کیا یہ ڈرگز ایک ریزن ہوتی ہے ڈرگز لینا آسے آپ لوگ اگر ایک فرینڈز کے گروپ میں ہو آپ سیم سرینج یوز کر رہے ہو ڈرگز کے لیے اور کسی کو ڈرگز ہے اور آپ نے اس کا یوز کر لیا سرینج دیکھ سرینجز سے بھی ہو سرینجز تو آپ ڈرگز کیوں لے کوئی لے ڈرگز نہیں ہے مجھے نہ کہانا چاہیے لیکن پیناٹس کا چیکنڈ بیلنس بہت ضروری ہے بچوں پرم چیکنڈ بچے بچے درگز لے رہے ہیں یا درگز جو گیائر کونسی گیائر جنگ ساریرہر آ را فریدی صاحبہ کیا زی ڈرہ تجاز شید جو سب سے زیادہ فیکٹیو جو ہے وہ یونیورسٹری کے بچے نکلے تھے کہ یونیورسٹری میں جتنے بھی بچے پڑھ رہے ہیں وہ جتنی بھی یہ ڈرگز ہیں جس کا میں بھی تھوڑے پہلے بھی ذکر کر چکی ہوں کہ وہ تو پیرنٹس کیا کر رہے ہیں بھائی کوئیشن مارک تو یہاں پیرنٹس پہ ہے کہ ان کا چیکنڈ بیلنس کیوں نہیں ہے جیسے فرنڈز ہیں اگر آپ ایک فرنڈ کمیونٹی میں بیٹھ رہے ہیں اور آپ کی دوستوں کی کمیونٹی خدا نہ خواستہ اسی ہے تو اس پہ بھی نظر رکھنی چاہیے ہمیں تو یاد ہے اممہ ابا ہمارے تو پورے نظر رکھتے تھے کہاں جا رہے ہو کیوں جا رہے ہو اور فیس بک تک پہ نظر ہوتی تھی اب وہ سب چیزیں نہیں ہیں تو وہ جو تکنالوجی کا گیپ تھا جسے میں نے کہا تھا کہ بہت تیزی میں آیا تو وہ اس کی وجہ سے یہ چیزیں بھی فیکٹ ہوئی ہیں اینڈ میں کچھ اس کے حوالے سے بتانا چاہیں تو ہم جو ہے نیشنل یونیورسٹی آف مارل لینگویجز کا سٹوڈنٹ ہے تو ایک لینگویجز یون نیشنل یونیورسٹی سے ہم نے سب سے بڑی چیز یہ رکھی ہے کہ لینگویج بیریئر جو ہوتا ہے لوگ مطلب کچھ لوگوں کو انگلیش تو بالکل نہیں آتی ہوتی اور کچھ لوگوں کو انگلیش تھوڑی بہت آتی ہو گیا اور جو پتھان ہمارے یہاں تو کافی زیادہ لینگویجز بول جاتے ہیں تو ہم زیادہ سے زیادہ ڈیفرنٹ لینگویجز میں اس کو اپنا میسیج کنوے کر رہے ہیں کہ ایڈس is not only sexual transmitted disease اور ایڈس صرف آپ کے فیزیکل ٹچ فغیرہ سے نہیں ہوتا یہ اس کی کئی اور وہ جہاد بھی ہو سکتی ہیں اور یہ ہمارا سب سے بڑا انیشیٹیو ہے کہ ہم لوگ ایڈس کے خلاف ہیں نہ کہ ان لوگوں کے خلاف جن کو ایڈس ہے ملکل ٹھیک تینکیو بہت شکریہ آپ لوگوں کا اپ لوگ آئے اور آئی ویش کہ جو لوگوں تک ہمارا مقصد تھا وہ پہنچ گیا ہو آخر میں کوئی میسیج دینا چاہیے کیونکہ پروگرام کی روایت ہے ہم آخر میں ایک میسیج ضرور لیتے ہیں ہمارا میر موٹی بھی یہ ہے کہ ہیٹ پیپ پیپلے لیونگ بھی ایڈس اور اس کے علاوہ آپ میں ایک سیپٹنس آنی چاہیے ہماری ایڈگیر سراؤنگ میں ہی جس کو ایڈس ہو گیا تو اس کی فیمیلی نے اس کو گھر سے نکال دیا اس وجہ سے کہ اس کو ایڈس ہو گیا تھا اور اس نے کوئی بھی اس طرح کا سیرنج کیا تھا ریوز کیا تھا تو اس چیز سے پلیز آپ لوگ ایڈن نوہ دو ویڈ اردو میں انگلیش میں بول دیت سوکے اردو میں نے یادا تو آپ انگلیش میں بول سکتے ہیں ہم سو کوئیشو نہیں ہے یہ ہمارے آج کل کے سٹوڈنٹس کا ایشو ہے اور ہم نے ہی لینگوڈ جس بھول گئے ہیں کوئی کوئی پرابلم نہیں ہے میں نے بھی ٹی ویڈیو بیٹھ کے بردو سیکھی ہے کیونکہ یہ ایشو ہم سب کے ساتھ ہے ہم سب کے ساتھ ہے آپ سرنج کو دیکھ کے اور اس چیزوں میں استعمال کا دھیان رکھیں ٹھیک علاج احتیاط علاج احتیاط آپ لوگ کے ساتھ رہے ہیں وہ اردو کا ایشو ہے ہم لوگوں کوئی سال میں ہمیں انگلیش میں سب سے زیادہ یہ بولا جاتا ہے کہ آپ انگلیش میں پریزنٹیشن دے why انگلیش مطلب ہم نے تو آگے پوری اپنی زندگی اردو میں گزارنی اور انگلیش میں پریزنٹیشن دے ہر میں بھی انگلیش بولے تو پیرنٹس بھی آپ کو سیدھا گر دے سامنٹ ٹھیک بہت شکریہ میسج دینا چاہ رہی ہیں ہمیں یہ لاسٹ میں کہنا چاہوں گی کہ جو ہماری گورنمنٹ ہے نا اس کو اس کے بارے میں کوئی انیشیٹیو لینا چاہیے ہیں گورنمنٹ اگر انیشیٹیو لینا ہوتا تو چاہت سندھ میں یہ حالات نہ ہوتے جس کی ویسے آج ہمیں بھی بات کرنا پڑ گئی ہے اپنا دھیر صرف خیال رکھیں انشاءاللہ نیکس پروگرام میں آپ کی ہماری ملاقات ہوگی بشرت زندگی اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ جانفیہ مانیلہ